بسم اللہ الرحمن الرحیم سوتے وقت اگر خراتے لینے کی عادت ہو تو سونے سے پہلے نمکین پانی کے غرارے کریں جب آپ کے سر میں شدید درد ہو تو پالک نہ کھاؤ کیونکہ پالک کھانے سے سر کا درد اور شدید بڑھ جاتا ہے اگر آپ کے ہاتھ اور پاؤں کے جلد سیاہ پڑ گئی ہو تو سونے سے پہلے لیمو کا رس لگا لیں جب دمک کی شکایت ہو تو پیاز زیادہ سے زیادہ استعمال کریں روٹی کھانے کے فوراں بعد پانی کا استعمال نہ کریں ساملے رنگ کے لوگ کچھا دودھ استعمال کریں اس سے ان کا رنگ نکھر جائے گا پیاز کے پانی سے میدہ صاف ہو جاتا ہے کھیرہ زیادہ کھانے والے بندے کو زندگی پر سانس کی بیماری نہیں ہوتی جو لوگ دودھ زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگوں کی رنگت صاف رہتی ہے جو خربوزے روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا سورج سب سے پہلے جا پان میں نکلتا ہے اگر موٹا ہونا چاہتے ہیں تو چاولوں کی اوپر سے پانی پی لو آم کھانے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے بدن کی جلد رٹکنے لگتی ہے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کریں اس سے جلد سخت ہو جائے گی ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو تخم ملنگا میں اجوائیں ڈال کر پی لیا کرو کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے سرکے والے پانی سے ہاتھ دھولیں نمک اور سرسوں کا تیل مکس کر کے دانت صاف کیجئے آپ کے دانت بلکل چمک جائیں گے اور مسوروں کی تمام بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی جن کو بخار زیادہ ہوتا ہو ایسے لوگوں کے لیے بکری کا دودھ بہت مفید ہے زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دویں اس سے چہرے کی جلد بوڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے مو بھر کے یعنی بہت بڑے نوالے کے ساتھ کھانا مت کھاؤ اس سے میدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور میدے پر بوچ پڑنا شروع ہو جاتا ہے ایڈیا مار کر ہرگز نہ چلیں ایڈیا مار کر چلنا تکبر کی نشانیوں میں سے ایک ہے مہمان کی کھلے دل سے خدمت کرو یہ عادت ہماری شخصیت میں کشش پیدا کرتی ہے اللہ پاک نے جو رزق دیا ہے اس پر ہمیشہ راضی رہا کرو بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے سو بار یا قادروں پڑے بے شک نماز میں شفا ہے اور یہ خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے اور بدن کو ڈھلکنے سے بچاتی ہے ہفتے میں ایک بار دارچینی کا استعمال یاداشت تیز کرتی ہے روزانہ دو عدد نہارمو انجیر کھانے سے پتھری ریت بن کر نکل جاتی ہے اگر بار بار پشاب آنے کی تکلیف سے پریشان ہے تو تھوڑے سے بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑھ کھا لیں دس دن کے روزانہ استعمال کرنے سے اس مسئلے سے جان چھوٹ جائے گی دائمی قبض ہو تو ہلکا براؤن گڑھ کھاؤ بریانی کی چاول عبالتے وقت اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تو چاول سفید اور الگ الگ رہیں گے شہد اور دار چینی کا پاوڈر ہڈیوں کے درد کے لیے نہایت مفید ہے کچھی ہری مرچ جسم کی چربی کو پگلا دیتی ہے اور مٹاپا کم کرتی ہے گرمیوں کے موسم میں اگر ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے جائیں تو بدن پر گرمی دانے نہیں نکلتے گرین ٹی کا ایک کپ پینے سے میدے میں گیس جمع نہیں ہوتی صدقہ کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے اور بلائیں دور ہو جاتی ہیں نیکی کرنے سے دل میں نور چہرے پر چمک اور رزق میں فراغی آ جاتی ہے جن لوگوں کو اپنا رنگ صاف کرنا ہو اور جسمانی کمزوری دور کرنی ہو انہیں چاہیے کہ وہ عام کھائیں تین منٹ چہل قدمی کرنے سے بلڈ پریشر میں کمی آ جاتی ہے جوڑوں اور گھٹنوں کے درد میں ایلویرہ کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے گرم دودھ میں تھوڑی سی سونف شامل کر لیں اور پھر پی لیں اس سے کمر درد سے نجات مل جائے گی بدن میں طاقت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ گھاس پر ننگے پاؤں چلو گھاس پر ننگے پاؤں چلنے سے نظر بھی تیز ہوتی ہے چھوٹے قد سے پریشان ہیں تو اب خوش ہو جائیں بہت ہی خاص نسخہ ہے ایک کلاس دودھ میں گیارہ کھجورے لینی ہے ان کھجوروں کو دودھ میں گرائنڈ کر کے شیک بنا لیں صبح و ناشتے سے پہلے اور شام کو پی لیں انشاءاللہ ایک ماہ میں ہی فرق نظر آئے گا پیٹ پھر کر کھانا کھانے کی عادت حازمے کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہے اس لیے ہمیشہ بھوک بچا کر کھانا کھانا چاہیے ایلوویرہ کٹ کر کچھا کھالنے سے سو سال تک بھی کبھی میدہ خراب نہیں ہوگا پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو سوکھا پدینہ کھالو اس سے پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی زیادہ دیر تک زندگی چاہتے ہو تو جب زیادہ بھوک لگے تب کھانا کھاؤ بھوک نہ ہو یا ہلکی بھوک ہو تو کھانا مت کھائیں چائے پینے کے فوراں بعد پانی مت پیا کریں تھنڈا پانی زیادہ استعمال کرنے سے دل کی نالیاں کمزور ہو جاتی ہیں چاہے گرمیوں کا موسم ہی کیوں نہ ہو اس لیے پانی ہمیشہ نارمل پینا چاہیے بدحضمی سے بچنا ہے تو کھانا آہستہ آہستہ اور چبا چبا کر کھائیں املی آلو بخارے کا شربت پینے سے جسم کی چربی تیزی سے پگلتی ہے اور چہرے سے کیل مہا سے اور چھائیاں دور ہو جاتی ہیں دوپہر کے وقت روزانہ کھانے کے بعد آرام کرنے سے یاداشت اچھی ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد جمع کرنے سے آدمی پر جلدی بڑھاپا آ جاتا ہے نہار مو آم کھانا جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے کھڑے ہو کر کوئی چیز نہ کھائیں ورنہ پیٹ اور دل کی امراض میں مبتلا ہو جائیں گے اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو رہی ہو تو خالی پیٹ کھجور دودھ میں گرم کر کے پیئیں اس سے نہ صرف کمزوری دور ہو جائے گی بلکہ خون کی کمی بھی بہت جلد پوری ہو جائے گی جو عورتیں زیادہ تھنڈا پانی پیتی ہیں انہیں بانچپن کی بیماری ہو جاتی ہے گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانیں نہیں نکلتے کان کے درد کا مسئلہ ہو تو گلاب کے عرق کو کان میں ڈالیں کان کا درد فوراں ٹھیک ہو جائے گا تربوس کی مٹھاس جاننی ہے تو کان لگا کر تربوس پر انگلی مارو اگر آواز باریک آئے تو پھیکا ہے اگر موٹی اور گہری آواز آئے تو تربوس میٹھا ہوگا لیمو سے زیادہ رس نکالنا ہے تو لیمو کو دونوں ہاتھوں میں اچھی طرح دبائیں اور مس لیں پھر کاٹ لیں اس سے لیمو کا رس زیادہ نکلے گا ہچکی کو روکنے کے لیے سانس کو روک کر ایک سے تیس تک گنتی گنیں ہچکی رک جائے گی خالی پیٹ جان بوچ کر خانس لیا کرو اس سے چھاتی کا بلکم کھل کر نکل آئے گا آج کے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوسفل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ